ہم لائے ہیں توفاں سے کشتی نکال کر اس وطن کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بیس لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہزاروں عورتوں کی اسمتیں لوٹ لی گئیں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے اور ہزاروں مسلمان دریاؤں کی نظر ہو گئے یاد رکھیں اگر کل قیامت کے دن ان لوگوں نے سوال کیا جنہوں نے اپنی جانیں اپنی عزتیں اس وطن کی مٹی پر قربان کی انہوں نے سوال کیا بی ایدن بن قتلات کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا پاکستان کی تعمیر کے وقت تو تم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی لئے ہم نے جان قربان کی اپنی عزتوں اپنی اولاد کے قربانیاں دیں لیکن پھر تم نے لا الہ الا اللہ کا نظام کیوں نہ نافذ کیا تو پھر قیامہ کے دن ان شہداء کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا چودہ گست کے موقع پر یہ فقر ضرور رکھیں خون دل دیکھے نکھا رہیں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے